موسیقی آج کا واقعہ دائتالوف کیس کے بارے میں ہے 1969 میں کھائکرز کے گروپ نے مہم پچانی کا فیصلہ کیا مگرفی سوویٹ یونین کے پہاڑی علاقوں میں اس گروپ میں تجربکار مرد اور خواتین شامل تھے جو سائیویریا کے جنگلات سے کافی واقف تھے پھر بھی یہ مہم ان کی آخری مہم ثابت ہوئی حالانکہ بہت سی تحقیقات تصاویر اور اندراج کے باوجود یہ معاملہ آج تک گیر حل شدہ ہی رہا یہ معاملہ دائتالوف کیس کی نام سے بہت مشہور ہے 23 جنوری 1969 کی صبح ایکس کی اور ہائیکنگ پر مشتمل دس افراد کی تیم ٹرین پر سوار گئی سوویٹ یونین کی بیچ میں یورال پہاڑوں کی طرف جانے کے لئے ٹیم آٹھ مردوں دو خواتین پر مشتمل تھی جس کی ٹیم لیڈر آئیو اور داتالوف تھے چند دنوں کے سفر کے بعد وہ ان پہاڑوں تک پہنچ گئے 28 جنوری کو ایک ادت ہائیکرز جن کا نام یوری یودم تھا ان کی طبیعت ناساز ہو گئے وہ واپس چلے گئے اور باقی ہائیکرز نے آگے بڑھتے رہنے کا فیصلہ کی وہ گروپ ان برفیلے جنگلات میں آگے بڑھتا رہا ڈائیری اور کیمرہ میں وہ اپنی ہر حرکت درج کرتے ہیں جائے وقوعہ سے منلے والی ان کی چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تھے جیسا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا بینہ کسی مصیبت سوائے جان لیوہ سردی کے یکم فربری کو وہ پہاڑ کی نچلے درجے پر پہنچ گئے مقامی لوگوں سے معلوم ہوا کہ پہاڑ مردہ پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے دن کا وقت اوپر شڑنے میں گزارا تھوڑا آگے انہوں نے اپنے کیمپ لگانے کا فیصلہ کی یہ کچھ آخری تصاویر ہیں جو ان کے کیمرہ سے ملی ہے یہ آخری اندراج جو کہہ رہا ہے اس تیز ہوا میں ارام کا تصور مشکل ہے انسانی آبادی سے سرے کھڑو کلویٹر دور چند ہفتوں بعد گھر والے پریشان ہو گئے آئیورڈ یا دوسرے میمبر سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا کچھ بحث کے بعد کچھ لوگوں پر مشتمل ٹیم انہیں ڈونڈنے لکھے 26 فروری کو آخر کار ان کی کیمپ آنی جگہ مل گئی پہلی جھلک سے یہ بازے تھا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے ٹینٹ پوری حالت میں تھا اور ٹینٹ کے اندر موجود چیزیں درست حالت میں تھیں مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ٹینٹ کو اندر سے کٹا گیا تھا اگلے دن نو قدموں کے نشانات تحقیقی ٹیم کو دھلان سے نیچے قریب جنگلات میں لے گئے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ برف میں پیروں کے نشان حلکے تھے جو ہی تجویز کرتے ہیں کہ وہ گھبرات میں بھاگمی کے برخلاف دھلان سے نیچے اترے تھے قدموں کے نشانات کو ابھی بھی نرست کلومیٹر تک ٹریک کیا جا سکتا تھا مگر ٹریل مکمل طور پر برف سے ٹھکی ہوئی تھی تو انہوں نے ٹریل پر اپنے حساب سے چلتے رہنے کا افترسلہ کیا اور چلتے ہوئے دیودار درگ تک پہنچ گئے جنگل کے کونے پر انہیں ایک ساختہ کیمپائر کے ساتھ دو لوگوں کی برف میں لپٹی ہوئی لاش میری یوری کرون چکا اور یوری دروشنکو کی دو مہینے لگے لاشیں ڈوننے میں ان نو ہائکرس کی ان میں سے دو لوگ بلکل برہنہ آلت میں پائے گئے تھے ان میں سے دو لوگوں نے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا نہ ہی کوئی جاگٹ نہ ہی کوئی پین شنٹ اور نہ ہی کوئی جھوٹے اور نہ ہی دستانے پہن رکھتے تحقیقی ٹیم کو کافی حیرت ہوئی کہ اس خوفناک موسم میں کوئی کیسے اتنا برہنہ رہ سکتا ہے موکی موت کے وقت درجہ حرارت کچھ منفیت تیس دگری کے قریب ہوگا تحقیقی ٹیم کے مطابق دیودار درخت پر ایسے نشانات تھے جیسے کوئی پانچ میٹر اونچی شاکوں کو توڑ کر اس پر چڑ گیا ہو شاید وہ سیاہ اندھیرے میں ٹین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا شاید وہ کسی انسان یا کسی اندھیر کی وجود سے شکنے کی کوشش کر رہے تھے اگلے تین ہائیکرز تھوڑی دور تین جگہوں پر پائے جاتے ہیں ٹینٹ اور درخت کے درمیان چند سیٹی میٹر برف میں ڈھکے ہوئے وہ پہلے دو سے بہتر لباس میں تھے مگر زیادہ نہیں کیونکہ ابھی بھی ضروری چیزیں گائے تھیں جیسے کہ جوتے ٹوپیاں اور دستانی وہ سب ٹینٹ کی سمت ایسے پائے گئے تھے جیسے باپس جانے کیلئے جدو جہد کر رہے ہو جبکہ ان میں سے کچھ کو معمولی چھوٹیں آئی تھی ان پانچ کی موت ہائپو تھرمیاں مطلب تھنڈ ننگنے سے ہوئے تھے یہ بھی واضح رہا کہ ان میں سے چار کی موت نشے کی حالت میں ہوئی تھی آخری چار ہائیکرز تین میٹر برف سے ڈھکی ہوئی ایک چھوٹی پہاڑی کے نیچے پائے گئے ٹینٹ کے مخالف سمت ترک سے ستن میٹر دور ان میں سے تین کو چانلیوہ چھوٹیں آئی تھی ایک کے سر پر گہری چھوٹ آئی تھی اور باقی دو کی ایک سے زیادہ پسٹیاں ٹوٹی ہوئیں اور بڑے پیمانے پر اندرونی چھوٹیں آئی تھی ڈاکٹرز نے یہ ایک قیم دیہانی کرائی کہ یہ چھوٹیں گرنے سے آئی ہیں اور اس کا معازنہ کائے حادثے سے کیا سخم اس وقت آئے تھے جب وہ زندہ تھے اور یہ کچھ ایسا تھا جو انسان نہیں کر سکتے تھے ان میں سے دو کی آنکھیں نہیں تھی اور ایک عورت کی زبان گایا تھی ان چار میں سے آخری کی ناکھ ٹوٹی ہوئی تھی اور گدن بھی ٹیری تھی لیکن وہ بھی بہت زیادہ تھن لگنے سے ہی مرا تھا سب سے عجیب بات ان تینوں کے لباس پر اسرار طریقے سے پھٹے ہوئے تھے اٹھائیس میں کو اس کیس کو ایک خفیہ اور ناقابل یقین نتیجے کے ساتھ بند کر دیا گیا لیڈ انیویسٹیگیٹر حد بھی رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں موت کی وجہ ایک نامعلوم قوت تھی جس پر ہائیکرز کابو نہ پاسکے برحال یہ معاملہ گیر حل شدہ ہی رہا اور رہے گا اس معاملے پر سب کی اپنی رائے ہیں لیکن سچائی صرف وہ نو لوگ ہی جانتے ہیں اسی سوال کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمیلز میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بھان ملتے ہیں